دیکھئے سرنگر کو ہارٹ سپورٹ بننے سے پہلے بھی ہم نے روکا ہے اور اب پھر روکیں گے اس کے لیے پبلک کو اور ایڈمیسٹریشن کو مل کر چلنا ہے اور بہت سارے ایسے سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں کچھ ہارٹ سپورٹس ہیں جیسے لال بزار ہے بیمنا ہے پیر باغ ہے جہاں سے کیسز لگاتار بڑھ رہے ہیں مایکرو کنٹینمنٹ زونز بنا دی گئی ہیں سختی کر دی گئی ہے اور پبلک ہیلتھ میں اور پبلک انٹریسٹ کے لیے ہم پھر سے ایک بار دو تین علاقے جہاں کیسز کم نہیں ہو رہے اس میں کچھ اور تف میجرز اڈاپٹ کرنے والے ہیں تاکہ جو سپریڈ ہے وائرس کا اس کو کنٹین کر لیا جائے سوشل میڈیا کی کچھ ہینڈوز کے بات پر ہے تو ایڈبیسٹریشن یہ کہتی ہے کہ آنے والے سمائے میں اگر ٹرینٹ زیادہ بڑھتا ہے تو شاید ایک لوگ ڈاؤن دیکھنا پڑے گا شرنگر کا پیس سے پر کیا اس طرح ہے کہ کوئی خبریں آپ کنسرم کریں گے کہ آنے والے سمائے میرے ٹرینٹ بڑھتا ہے تو دوبارہ سے بڑی جو کنٹینمنٹس ہیں وہ کرنی پڑیں دیکھئے پورے زلہ سرنگر میں تو ایسا میں نے ہی کہہ رہا پورے پورے ڈسٹر کے لیے کیونکہ کچھ علاقوں میں کیسز بالکل نہیں ہیں کچھ علاقے بلکل جیسے دیکھیں آپ انٹرسٹنگلی ڈاؤن ٹرینٹ میں کیسز نہیں ہیں اس بار ڈاؤن ٹرینٹ میں پوزیٹیوٹی بہت کم ہے وہ اکا دکا کیسز ہیں کیسز جن علاقوں سے آ رہے ہیں وہ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن کافی جن کو مانا جاتا ہے کہ پوش علاقے ہیں وہاں سے کیسز آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو وائلیشن ہے کوویڈ پروٹوگال کا وہاں زیادہ ہے زیادہ ہوا ہے تب ہی یہ کیسز آ رہے ہیں لہٰذا ہم لگا تار واج کریں یہ لسٹ ہے میرے پاس آپ یہ لسٹ کو دیکھیں گے لال بزار میں پچھلے ایک ہفتے میں تیس کیسز آئے ہیں اور اکتیس میریجز ہوئی ہیں اسی طریقے سے بیونا میں ٹونٹی سیون کیسز ہیں ٹونٹی ایٹھ میریج ایونٹس ہوئے ہیں وہاں پر ایسے ہی اگر آپ پیر باقی بات کریں وہاں بارہ کیس آئے ہیں چھانپورہ سے اٹھارہ کیس ہے ٹھیک اور تھرٹین وہاں میریج ایونٹس ہوئے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایک پرٹیکلر ایونٹ اس کے لیے بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں دیکھو ادھر دین ڈیٹ ٹریولرز آ جاتے ہیں باہر سے تو فیکٹرز تو ملٹی پلے ہیں وائرس جس طریقے سے بہیو کرتا ہے وہ بھی بہت انپریٹیبل ہے آپ کرونا وائرس کو چیز نہیں کر سکتے آپ دنیا کی ہر پرابلم کو شاید چیز کر پائے ہوں آج تک لیکن کرونا وائرس جس طریقے سے دوخہ دیتا ہے جب آپ آپ کو لگنے لگتا ہے کہ وائرس اب چلا گیا ہے اب بھاگ گیا ہے کیسز کم ہو گئے ہیں والموسٹ ویسا سوچتے ہیں تب یہ مڑ کے واپس آ جاتا ہے تو اس لیے پریکاشنز ہمیشہ لینے کی ضرورت ہیں اور میں دورانہ نہیں چاہتا لیکن دورانہ پڑے گا مجبوری ہے اس بات کی کہ ماسک خار بندہ پہنے سوشل ڈسٹنسنگ پریکٹس کریں اور جو پہلے کیا ہے فرسٹ اور سیکنڈ ویو کو سکسیسولی زیلہ سرنگر نے ٹیکل کیا اور زیلہ سرنگر نے فرسٹ اور سیکنڈ ویو میں یہ سٹرنگ میسیج دیا کہ جب ایڈمیسٹریشن اور پوری سوسائٹی اکٹھے مل کر چلتے ہیں تو کرونا وائرس بھی شاید ڈر کے بھاگ جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے میں کہوں گا کنٹینمنٹ کا یہی ذریعہ ہے کہ ہم تھرڈ ویو سے بچنے کے لیے